آتنک رو دی دستے نے آج ممبئی ائرپورٹ پر انڈین مجاہدین کے آتنکی جیندل آبیدین کو گرفتار کیا یہ آتنکی تیرہ جولائی دوہزار گیارہ میں جھاویری بازار بلاسٹ کا آروپی بتایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ پونے جرمن بیکری دھماکے میں ریاض بھٹکل کا نام آیا تھا یہ آتنکی ریاض بھٹکل کا ساتھی بتایا جا رہا ہے اور آتنک جانکاری کے ساتھ جوڑ رہے ہیں ہمارے سموادہ تھا یوگیش شیطل یوگیش کیا جانکاری ہے آپ کے پاس جیندل آبیدین کی گرفتاری کی بات کہی جا رہی ہے کون کون سے ماملوں میں یہ سندگد ہے دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو پتا دوں کہ جیندل آبیدین نے اس کو 6 مئی تک کے لیے ایٹی ایس کی حراست میں بھیج دیا گیا ہے صبح اس کی گرفتاری مومبئی ائرپورٹ سے کی گئی تھی ابھی فلحال اس کو ایٹی ایس کی کسٹڈی میں بھیج دیا گیا ہے تھوڑی دیر کے بعد ایٹی ایس اس ماملے پر ایک پریس وارتہ کرنے والی اس کے بعد چیزیں اور صاف ہو جائے گی جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنے ماملوں میں یہ وانچیت تھا کرناٹکہ میں کچھ ماملے ہیں اس میں یہ وانچیت ہے اس کے علاوہے گجرات میں بھی اس کے خلاف کئی ماملے چل رہے ہیں کل ملا کر ایک بہت بڑی سفلتہ جو ہے ایٹی ایس کو وہ ملی ہے اس کا جو مک کی بھومی کا اس کی تھی وہ ایس پھوٹک پدار تھے اس کا سپلائی کرتا تھا بسکلی ایک اپورتی کرتا کے روپ میں یہ تھا الگ الگ راجیوں میں اس کے خلاف جو ہے وہ ماملے چل رہے ہیں فلال وہ چھہ تاریخ تک جو ہے وہ ایٹی ایس کی کسٹڈی میں ہے اس کے بعد جو ہے پھر آگے کا آگے جو ہے وہ چیزیں ہوگی لیکن سب سے ایمپورٹنٹ سب کی نظر بھی لگی ہوئی ہے کہ ایٹی ایس پریس وارتہ جو کرنے والی ہے اس میں کیا چیزیں وہ سامنے رکھتی ہو سکتا ہے یہ کئی اور بھی نام جو ہے وہ بھی سامنے آ سکتے ہیں اس ماملے میں ابھی تک فلال ندی جی بلکل یوگیش جیسے آپ نے بتایا کہ کئی ماملوں میں یہ سندگ دیا اس کا خلاصہ باد میں ہوگا فلحال جھاویری بازار میں جو بوم بلاسٹ ہوا تھا اس کے ماملے میں پرمک روپ سے اس کی بھومی کا بتائی جا رہی ہے کیا تھا پورا ماملہ تھوڑا وستار سے بتائیں دیکھیں دوہجار گیارہ کا یہ ماملہ ہے سلسلے وار تین دھما کے ہوئے تھے مومبے میں کیونکہ یہ جو ایک پہلے دوہجار چھے بھی مومبے میں حملہ ہو چکا ہے دوہجار آٹھ کا مومبے چھبیس گیارہ ہم سب جانتے ہیں جو دوہجار گیارہ کا ایک طرح کا سلسلے وار نے بلکل تال میل بٹھا کر کیا گیا تھا پہلے کہا گیا تھا کہ انڈین مزاہی دین کا ہاتھ ہے اس کے بعد دھرے دھرے ایٹی ایس نے جو ایٹی ایس کو جانکاری ملی تھی اس کے انوصار یہ ہوا کہ جو انہی انہی آتنکوازی سنگٹھانے سیمی کا بھی ہاتھ بتایا گیا تھا کل ملا کر کئی آتنکوازی سنگٹھانوں کی تال میل سے پورے جو حملہ تھا جو پوری جو واردہ تھی اس کو انجام دیا گیا تھا تو تین گھٹناتی قریب 27 لوگوں کی ماؤت ہوئی تھی اور 130 سے زیادہ لوگ اس میں گھائل ہوئے تھے اس میں سے کچھ کرٹیکل بھی تھے تو یہ اس وقت کا یہ ماملہ ہے کئی جگہ دادر میں بھی کبوتر کھانے کے پاس بھی وہاں بھی سپورٹ ہوا تھا مومبے میں الگ الگ جہوں کو یہاں پر نشانہ بنایا گیا تھا اس ماملے میں 2011 کا حملہ ایک مومبے کا کہتے ہیں کہ جو مومبے کا لینبارگ جو کچھ حملے ہوئے ہیں ان میں سے جو بڑے حملے ہوئے ہیں ان میں سے ایک حملہ تھا 2011 میں جو مومبے میں ہوا تھا جی ندی یوگیش اس پوری جانکاری کے لیے فلحال آپ کا شکریہ